بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کا کرتے ہیں جی آغاز میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل کتنا جناب وجیہ سب تھی کھاکونا آج میں آپ کے لیے لالو بیا بنانے کی بہت ہی شاندار ریسپی لے کر آیا ہوں لالو بیا بڑا ہی مزے کا بنتا ہے لالو بیا کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کو جگر کا پرابلم ہے اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے اگر آپ کو متاپے کا پرابلم ہے سکن کا پرابلم ہے آنکھوں کے گرسیاہ ہلکے پڑ چکے ہیں موپے چھائیاں پڑ چکی ہیں تو آپ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ لالو بیا کا استعمال لازمی کیا کریں آپ اس کا سالن بنا سکتے ہیں آپ اس کی چارٹ بنا سکتے ہیں آپ اس کا پلاو بنا سکتے ہیں آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں تو آپ اس کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے لالو بیا کا استعمال بڑا ہی مزے کا اور ٹیسٹ فل بنتا ہے آپ اس استعمال لازمی کو ضرور ٹرائی کریے گا تو چلیں جی ریفتی دیکھ لیتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پہ اپنے خوبصورت سے باول کے اندر ایڈ کریں گے دو کپ لالو بیا کے چیک کریں ماشاءالہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا موٹا موٹا لو بیا ہے لالو بیا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے چیک کریں مارکٹ میں دو طرح کے لو بیا ہوتا ہے ایک بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ ہے دیسی لالو بیا یہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے چیک کریں اس طرح کا لو بیا ہوتا ہے آپ نے اچھی قوالتی کا لو بیا استعمال کرنا ہے دو کپ لو بیا پاول میں ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس میں نیم گرم پانی ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا نہ ہی ابلہ ہوا پانی ایڈ کرنا ہے نیم گرم آپ نے پانی ایڈ کر کے لو بیا کو تقریبا پندرہ منٹ کے لیے آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے لو بیا ہم نے بھگو کے رکھ دیا ہے اب یہاں پہ کچھ مسالوں کی بات کر لیتے ہیں اس رسی میں بہت کم مسالیں جاتے ہیں بہت ہی چٹ پٹی نہیں بنائی جاتی یہاں پہ ہے میرے پاس ایک بڑے سائز کا پیاس جس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے ٹماٹرہ پلازمی استعمال کیا کر ٹماٹر میں بہت سارے ویٹامنز ہوتے ہیں یہ ہے میرے پاس ادرک ادرک کا ویسے بھی سربیوں میں استعمال زیادہ کرنا چاہیے یہ ہمارے جوڑوں کے زرد کے لیے پٹھوں کے زرد کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے اور یہ ہے میرے پاس چار سے پانچ جوے لسن کے لسن ہمارے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک بہت ضروری بات اگر آپ کو بی پی کا پرابلم ہے تو آپ صبح نہار مو صرف ایک جوہ لسن کا استعمال لازمی کیا کریں اگر دیسی لسن مل جائے تو سبحان اللہ یہ ہے میرے پاس سبز مرچ کہنے کو تو یہ سبز مرچ ہے مگر اس میں مکھن اور گھی سے زیادہ ویٹامن سی ہوتا ہے آپ اس کو لازمی استعمال کیا کریں یہ آنکھوں کی پرابلم کے لیے سکین کی پرابلم کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے اچھا یہاں پہ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے پیاز ٹماٹر اور سبز مرچ کو گرینڈر میں ڈال کے اچھی طرح پیسٹ لینا ہے اور ٹماٹر اور سوری لسن اور ادرک کا اپنے لیدہ سی پیسٹ بنا لینا ہے چلیں جی بسم اللہ رہا ہمارے ہم لوبیے کو بگھوئے یہ تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں زیادہ آپ اس کو نہیں بگھونا اور میں نے اس کو تین سے چار پانی اچھی طرح واش کر لیا تھا آپ ایڈ کر دیں گے پھر اپنی فکسٹ پرائی کے اندر اب لوبیے میں آپ نے تقریباً ایک لٹر پانی ایڈ کر دینا ہے بس اور کوئی چیز آپ اس میں ایڈ نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے اچھی طرح ایک دفعہ اس کو پانی کے اندر مکس کر دینا ہے آگ کا فلیم آپ نے بلکل لوئس کر دینا ہے ہمیں یہاں لوبیے کی یخنی چاہیے تیز آگ پہ یا پریشر کک میں میں اس کو نہیں پکائیں گے تقریباً یہاں پہ لوئس فلیم پہ کور لگا کے پکائیں گے 35 سے 40 منٹ کے لیے الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ میں نے لوبیے کو راجمہ کو پکایا ہے تقریباً 40 سے 45 منٹ کے لیے بلکل لوئس فلیم پہ آپ چیک کر سکتے ہیں پانی ہمارا اچھی طرح یہاں پہ خوشک ہو گیا تھوڑا تھوڑا پانی ہے اور چیک کریں ماشاء لوبیہ کتنا ہی پھول گیا ہے اس کو گلانے کا سب سے آسان ریکہ یہ ہے کہ آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو بلکل ہلکے فریم پہ ابلنے دیں یہ جلدی گل جاتا ہے چیک کریں ماشاءاللہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ بلکل گلا ہوا ہے لوبیہ چیک کریں اندر تک گلا ہوا ہے یہاں پہ یہ بلکل تیار ہے گل گیا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ اس کی چارٹ بنا کے کھانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ اس میں تماتر پیاز چارٹ مسالہ چھڑکیں اور اس کو فٹا فٹ سے کھا دیں ہمیں یہاں پہ اس کا سالم تیار کرنا ہے تو اس کلائی کو ہم اتاہ دیتے ہیں چلیں جی مسالہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے خوبصورتی کلائی میں ایڈ کر لیا ہے ہاف کپ یا حق بے ضرورت ککنگ آئل اب اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھرکس فیز زیرے کا اس سے بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور دوسرا زیرہ آپ استعمال لازمی کیا کر اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ویٹ لاز کرتا ہے اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک لسن جس کو میں نے موٹا موٹا کھوڑ لیا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ کافی زیادہ ادرک اور لسن ہے اچھا یہاں پہ اپنی سٹیسپی میں ادرک لسن کا بلکل پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا سا موٹا آپ نے اچھا کھوڑ لینا یا گرینڈ کر لینا ہے ادرک لسن کو ہم پکائیں گے تین سے چار منت کے لیے یہاں پہ ادرک اور لسن اچھا سا فرائے ہو گیا ہے بڑی ہی پیاری سی خشبو آ رہی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ تماٹر پیاز اور سبز میچ کا پیسٹ تھوڑا سا پانی گال کے میں نے گرینڈ کر لیے سچی طرح مکس کر لیں گے اس پیسٹ کو بھی پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے بہت کم مسالے جائیں گے کالی میچ کا پاورڈر جائے گا حسبے ضرور ہے جتنا آپ کھاتے ہیں اچھا یہاں پیسٹ میں ایڈ کر رہا ہوں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مکس یہ بالکل اپچنل ہے آپ چاہتے ہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں پیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر دیں گے یہ ہے لیمن جوس جس کو سنتے ہی موں میں پانی آجاتا ہے ایک بڑے لیمن کا جوس آپ نے ایڈ کر دینا ہے اسی پیسٹ کے اندر آپ نے اس مسالے کی اچھی طرح یہاں پہ بھنائی کرنی ہے الحمدللہ آپ چیک کریں یہاں پہ مسالہ بالکل ہمارا بھنکے تیار ہے آپ اس مسالے کے ساتھ بھی روٹی نان چاول کھا سکتے ہیں بڑا مزے کا یہ بھی مسالہ ہے اچھا اب اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے لوگیا جس کو ہم نے پہلے سے اُبال کر کے تیار کر کے رکھ لیا تھا ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا لوگیا لگ رہا ہے چیک کریں ماشاءاللہ کتنا ہی گلہوہ لوگیا اچھی طرح مکس کر لیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ اس لوگیا کو ضرور ٹرائی کریں ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آپ اس کو مینیوں میں لازمی ایڈ کر لیں پھر آپ اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ اور اس کے فائدے دیکھئے گا آپ مجھے دوائیں دیں گے حیران ہو جائیں گے کہ آج تک آپ نے لوگیا کے ٹیسٹ کو کیوں نہیں عزم آیا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا سبس دھنیاں اس پہ ایڈ کر دیں گے آپ نے کوئی گرم مسالہ ایڈ نہیں کرنا کوئی آپ نے اس میں زیرہ پاودر دھنیاں پاودر ایڈ نہیں کرنا بلکل کم مسالوں کے ساتھ آپ اس کو بنانا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے بلکل لو ایسٹ پلین کر دنا ہے اس کو جیسے چاولوں کو دم لگاتے ہیں ویسے دم لگا دنا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد ہم آپ سے ملیں گے اس کی پیاری سی فائنل لوگ کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا لا لوگیا راجمہ کتنا ہی مزے کا اور کتنا ہی خوبصوت لگ رہا ہے یقین کریں اس کے بڑے فائدے ہیں آپ اس کو ضرور بنایا کریں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے آپ نے چینل کو سبسکائب کر دنا ہے ویڈیو کو لازمی لائک کر دنا ہے اور ہاں سیملی اینڈ سینڈ میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا بہت سارا پیار ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت خدا حافظ